تو میرا بھائی جن کے پاس پیسے نہیں ہیں صرف پانچ سے چھ ہزار پیا کریں اور اپنی تقدیر کو بدلیں اب محنت کریں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں آ جائیں ٹیکسی کے حوالے سے تین سے چار ہزار پیا تاکہ آپ ماشاءاللہ ایزلی اس میں کما سکتے ہیں بارہ گھنٹے کے اندر السلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں تو میرے بھائی کافی جن کے پاس موٹ نہیں ہیں لیکسز کے لیے تو وہ بہت پریشان ہیں کہ ہم نے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں تو ہمارا کچھ ہیلپ کر دیجئے ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں کچھ بھائیوں کے پاس لیسنس ہیں تو وہ بول رہے ہیں کہ ہمیں جوب چاہیے تو یہ سب ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس لیسنس ہے اور وہ بھائی بہت پریشان ہیں کہ جوب بھی چاہتے ہیں تو ان کی ایک اچھی انکم بھی آجائے تو وہ صورت اس صورت میں بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے آپ کی آپ ہمیں کوئی مشرع دیں جس سے ہم اپنی فیملی کو بھی سروائیو کر سکیں کیونکہ ملک کے جو حالات جا رہے ہیں اس ٹھیک کافی پریشان ہیں تو بہت سے لوگ جو آؤٹ آف کنٹری جانے کے راتے میں ہیں تو انشاءاللہ جی آپ کو میں لمحہ پر لمحہ جتنی میرے سے ہو سکتی ہے تو میں آپ کے لیے انفرومیشن کٹھی کر کے آپ لوگوں کے لیے ہی ویڈیو بناتا ہوں تو میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ یار کوئی بندہ کسی مقام پہ پہ پہنچے اور ماشاءاللہ تین چار بندے ہمیں ملے ہیں روڈ پہ بھی ملے ہیں جنہوں نے ٹیکسی جوائن کر لی ہوئی ہے اور لیموزن جوائن کر لی ہوئی ہے تو بہت خوش ہے وہ کہ اللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ دے آپ جی آپ لوگوں کے پیار ہے دعا ہے جو آپ میرے لیے کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو مزید پرموٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کا دل سے بہت شکریہ تو آج ملے کیا ہوں جی آپ کے لیے ٹیکسی کی جو انفرومیشن ہے اپ ڈیٹ ہے نیو فریش پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی تھی ٹیکسی کے حوالے سے ہی اریبیا میں اور کارس میں ہائرنگ ہو رہی ہے تو وہ کافی پرانی ہوگی ویڈیو تو لوگ ابھی اس پہ بھی کومنٹس کر رہے ہیں کہ یار میں تو ہائرنگ نہیں ہو رہی تو اریبیا والے جو ہیں وہ تو مانگ رہے ہیں لیسنس والا آدمی جی بالکل ایسی بات ہے اریبیا والے جو ہیں وہ ٹیکسی میں ہائر وہ ہی کرتے ہیں جن کے پاس لیسنس ہے تو جن کے پاس لیسنس ہے وہ جو آ کے جوائن کر سکتے ہیں اور کارس جو کمپنی ہے وہ صرف فریش بندہ لیتے ہیں پاکستان سے زیادہ بینیفٹ ان کو ملتے ہیں اگر آپ نے کنٹری سے کوئی ٹریول جنسی والے یا کوئی اجنٹ بنے ہوئے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کریں تو وہاں سے آپ کو زیادہ بینیفٹ ملنے کے چانس ہیں کیونکہ ڈریکٹ آؤٹ کنٹری سے وہ زیادہ لیتے ہیں بندے فریش تو ابھی میں آ رہا ہوں جی دوبائی ٹیکسی کے حوالے سے بات کرنے ابھی میرے بھائی ایک آئے تھے ملک سے یہ آئے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابھی میں یہاں پہ ٹیکسی کے لیے آیا ہوں تو میرے پر پیمٹ نہیں ہے تو میں کیا کروں تو وہ کارس ٹیکسی میں پہلے کر رہے تھے لیکن ان کا دو تین دن پہلے ہی انہوں نے کلوز کر دیا ہے اس کے بعد دوبارہ ہائرنگ نہیں ہو رہی ہے ابھی جو پیسے لے رہے ہیں آٹھ ہزار سمتنگ کچھ پیسے لے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ بودے ہم کیسے لے سکتے ہیں تو بھائی ابھی آپ جو ویزا اوپشن ہے وہ وہی آپ کو کرنا پڑے گا فری والی اوپشن نہیں ہے ماشاءاللہ اتنے ہمارے زیادہ بھائی آئے ہیں اتنا رش پڑ گیا تھا وہاں پہ تو ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک کوٹا ہوتا ہے جس میں آدمی فول ہو جاتا ہے اب ظاہر اسی بات ہے ایک ہال کے اندر ایک سو آدمی کی گنجائش ہے تو وہاں پہ ایک ہزار بندہ آگیا ہے تو ظاہر ہی بات انہوں نے سو بندہ سیلیکٹ کرنا ہے جن دن ان کے ریکوئرمنٹ ہوتی ہے کیونکہ کچھ بندے نہیں جاتے ہیں تو پھر پرانے جو ہوتے ہیں پھر ان کو ریپلیس کے لیے ان کو اجسٹ کرتے ہیں تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جائیں گے تو زیادہ زیادہ بات ہے تو پھر ابھی اوپشن یہ آگیا ہے کہ آپ جو دبائی ٹیکسی کے حوالے سے مجھے انفرمیشن ملی ہے جو میرے بھائی گئے ہیں میں کام کرتا ہوں پریکٹیکل جو مجھے پتا ہوتا ہے دیرہ کے اندر ہے اب وہ ہیل کے اندر ہے وہاں پہ آپ جائیں آپ کی وہ بات سنیں گے آپ سے پوچھیں گے آپ کا ایکسپیرینس دیکھیں گے آپ کا دبائی کا ڈرائیونگ کا لیسنس ہے تو ویلنگوڈ اگر آپ کے پاس دبائی کا لیسنس نہیں ہے آپ کے اپنی کنٹری کا لیسنس ہے ایج میں لیمت بتا دو ٹونٹی ٹو سے سکسٹی تک آپ کا چل سکتا ہے لوگ ایج کبھی پوچھتے ہیں ابھی ایج کتنی ہونی چاہیے تو آپ وہاں پہ جائیں اور جا کے انٹرویو دیں اپنا جو ان کو آپ کو ایک پیپر دیں گے پھر اس کے اوپر آپ نے تین ہزار پیہ پہلے ڈونٹ پیمرٹ دینی ہے ان کو جس میں وہ آپ کا پروسس کریں گے لیسنس کا آٹی اے کا اور ویزے کا کومنڈیشن نہیں دے رہے ابھی دے رہے پہلے دے رہے تھے کومنڈیشن ابھی نہیں دے رہے تو ابھی کومنڈیشن آپ کو خود ڈونڈنے پڑے گی یہ پانچ سے چھے مہینے کا آپ کا پروسیجر ہے تو اس میں آپ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ تھاٹی فائی پرسنٹ آپ کی سیلی بن جائے گی اور سب سے اچھا بینیفٹ یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر رموڈ باقی ہوگی یعنی کہ سات آٹھ ہزار آپ کے ٹوٹل لگے گا جس میں سے انہوں نے پانچ ہزار پیہ آپ سے لینا ہے زیادہ نہیں ایک کامن سو باون سو اگر آٹھ سو رپیا ہوگا آٹھ ہزار ہوگا تو باقی جو تین ہزار رہ جائے گا وہ آپ کا چھے مہینے کے بعد وہ پیمٹ کٹنی شروع کریں گے چھے مہینے آپ کو بینیفٹ جو سیلی آپ کی بنے گی وہ ہی آپ کو ملتی رہے گی تو میرا بھائی جن کے پاس پیسے نہیں ہیں صرف پانچ سے چھے ہزار پیہ کریں اور اپنی تقدیر کو بدلیں محنت کریں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں آ جائیں ٹیکسی کے حوالے سے تین سے چار ہزار پیہ تک آپ ماشاءاللہ ایزلی اس میں کما سکتے ہیں بارہ گھنٹے کے اندر ٹھیک ہے کچھ کمپنی کی پولیسیز ہوتی ہیں کچھ ان کی وکیشن کے حساب سے پرابلم ہوتی ہیں تو وہ ایک سال کے بعد چھوٹی دیتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کی کوئی پیمٹ نہیں ہوگی کوئی مسئلہ مسئلہ وہ آپ کو مزید ڈیٹیل آپ کو آفیس کے اندر بتا سکتے ہیں تو میرا تو کام صرف آپ کو انفرمیشن دینا ہے کہ جو بھائی لیموزن کے اندر نہیں آ سکتے تو وہ ٹیکسی جوائن کر سکتے ہیں صرف پانچ ہزار میں اگر آپ لیموزن جوائن کرتے ہو تو اس میں آپ کو سولہ ہزار سے ستارہ ہزار تک آپ کا خرچہ ہے تو پھر کرنی تو آپ نے وہی جو بھی ہے تو اس سے بہتر ہے اگر آپ جو بھی کرنا چاہتے ہو تو پانچ ہزار پر لگا کے آپ لیسس بنوال ہو جس میں آپ کو بینیفیٹ کافی اچھے مل جائیں گے ایک تو آپ کا مراتی لیسس بھی بن جائے گا اور آپ کو چھے مہینے کے اندر اندر آپ کو ٹریننگ ہوگی اور کچھ بھائی پورتے ہیں کہ ہمیں ادھر رہنے کے خرچے اخراجات کتنا چاہیے تاکہ ہم وہاں پہ آئیں تو ہمارا کیا حساب ہے دیکھیں گی تین سو روپے آپ کو بیٹ سپیس جگہ مل جائے گی ستوہ ایریا کے اندر دیرہ کے اندر کہیں بھی آپ رہ سکتے ہو آپ ڈھونڈو کے شیرنگ والا جو سسٹم ہو اس میں آپ جاؤ تو پھر آپ کے جو بیٹ سپیس ہے وہ کم آ جائے گی تین سو ساٹھ تین سو تک اور کوشن لوگوں نے اندر ہی ہانڈی وغیرہ بنی بناتے ہیں آٹھ بندے دس بندے کوک رکھا ہوتا ہے یا خود ہی وہ اپنی باری باری پر بناتے ہیں تو اس کا بھی آپ ڈیر سو دوستوں سے خرچہ لگا لو یعنی کہ ٹوٹل آپ کا یہ پانچ سو روپے خرچہ ہو گیا باقی آپ ٹرانسپورٹ آنے جانے کا جو سسٹم ہے پانچ سو روپے منتلی وہ لگا لیں ٹوٹل آپ کے پاس بجٹ جو ہے ایک ہزار کا ہونا چاہیے آنے جانے کے لیے اور فوڈ کے لیے رہنے سینے کے لیے آپ کے پاس ایک ہزار درم ہونا چاہیے جو منتلی آپ کی کوشت آئے گی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ جائیں اور آپ جو بھی ہوگا آپ کو انشاءاللہ اللہ چاہیے کے لیے بہتر ہوگا انسان قدم اٹھاتا ہے تو راستے خود بخود بننے شروع ہو جاتے ہیں تو میں انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے ایسی کریں انفرمیشن کٹھی کرتا رہوں گا اور آپ کو بتاتا رہوں گا جو میرے بھائی کمنٹس کرتے ہیں میں ان کو رپلائی ضرور دیتا ہوں اگر میرے کچھ ویڈیو بنانے کے متعلق ہوتا تو پھر میں اس کی ویڈیو بنا دیتا ہوں تو بھائی کوشش کریں کہ آپ حمد کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات جو ہے حوصلہ انشان کے اندر پیدا کرتی ہے اور حمد کر کے ہی سارا کچھ آگے آپ کو منزل تک پہنچتے ہیں تو آپ جاؤ وہاں پہ انٹرویو ہائرنگ ہو رہی ہے پیمٹ لے کے جائیں ساتھ میں اپنے ڈاکومنٹ لے کے جائیں پاسپورٹ کی فرنٹ سائٹ جائے وہ لگے گی آپ کی پاکستان کی آئی ڈی ہے وہ لے کے جائیں لیسس لے کے جائیں بیک گرونڈ وائٹ آپ کی فوٹو لگے گی وہ ڈاکومنٹ لے کے جائیں ایک سی وی ہوگی وہ آپ لے کے جائیں ساتھ میں یہ تین چر چیزیں ریکوئرمنٹ ہوتی ہیں ان کی وہ آپ آفیس میں وزٹ کرو گے تو آپ کو مل جائے گی جو بھائی آؤٹ آف کنٹری ہیں اپنی کنٹری میں سرچ کریں ٹیکسی ہائرنگ ہو رہی ہے شارجہ ابو دبی دبائی تو ان کو وہاں سے زیادہ بینیفٹ مل سکتے ہیں تو وہاں پہ کوئی رابطہ کریں کسی آدمی کے ساتھ کوئی ایجنسی ہو جیلسے پنڈی والی سائیڈ میں گجرات والی سائیڈ میں کافی ایجنسی ہیں وہاں پہ تو وہاں سے وہ زیادہ ڈریکٹ ہائر کرواتے ہیں آدمیوں کو دبائی کے اندر تو بس فرار سے بچیے گا کہ کوئی پیمٹ آپ کو دینی پڑے تو وہاں سے آپ کنفرمیشن کر لیجئے گا کہ یہ کمپنی پرانی ہے کوئی مسئلہ مسئلہ تو نہیں یہ فرائٹ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک رپیہ بھی قیمتی ہے آپ کے لئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جی تو بہتر ہے کہ آپ دبائی ٹیکسی جوائن کریں عربیہ ٹیکسی میں بھی ہائرنگ ہو رہی ہے جس کے پاس لیسنس ہے میں پھر بتاتا جا رہا ہوں جس کے پاس لیسنس ہے وہ دبائی ٹیکسی میں جا سکتا ہے ہائرنگ ہو رہی ہے کام مل جائے گا آپ کو تو اسی انفرمیشن کے ساتھ مجھے اجازت دیں امید ہے کہ آپ کو یہ میری انفرمیشن بھی اچھی لگے گی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے بس حوصلہ ماتھاری ہے اپنے آپ کو آگے لے کے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو